اسلام علیکم کیا حال ہے سب دوست ٹھک ٹھاک ہیں لیں جی یہ سلاٹرہ آفز کی دوار کے ساتھ جہاں پہ کجلے ہوتے ہیں اور مندرے ہوتے ہیں پہلے یہاں پہ کجلے نہیں آتے تھے صرف مندرے ہی ہوتے تھے لیکن اب یہاں پہ کٹو مال بھی مندرے بھی ہر چیز بکری ہے ویڈیو لازت سے دیکھیں چینل کو سبسکرائب لائک دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں ان کا ریڈ لے کے دیتا ہوں جو اچھے جانور ہیں یہ سٹارٹ میں سارا کٹو مال ہے یہ چیک کریں یہ بڑے چھترے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ راجنپوری بکر ہے ہائٹ شیڈ اچھی ہے دانتوں میں چار دانت ہے بیتل بکر ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور وہ اس کے حال ہے ٹھیک ہو یہ چیک کریں یہ بھائی کمال ہے بھائی بکرہ کتنے گئے بھائی ایک ساٹھ دانتوں میں کیا ہے دو دانت ہو رہا ہے دو دانت ہو رہا ہے یہ ڈیمانڈ ایک ساٹھ ہے لمبائش میں بھائی آپ اس کی چیک کر لو وائٹ آئیز میں دو دانت ہو رہا ہے اس ہاتھ والا یہ بھی دو دانت ہے کتنے پیسے ہیں اس کا نوے ہزار ہے اس کا نوے ہزار ہے اور یہ ہوتل کرو سا مجھے بھائی کرتی ہوتل میں جانبا دکھا دیں یہ چیک کرو اس کا نکوڑا یہ ہوتا ہے اس کا نوے ہزار ہے اس کا ایک ساٹھ ہے یہ چیک کریں یہ کجلے لے لیں یہ لے لہا کتنے کا ککا سیونٹی فائی ڈمانڈ ہے جیس کی کھیرہ بچہ ہے اور آگے والا مشانوں میں یہ بھی اتنے کا جو راجنپوری بکرہ کتنے کا اسی ہزار کریں اسی ہزار بیکرہ سال لیلا جو کھڑا ہے اس کی یہ لیلا کتنے کا ہزار ہے چانو والا وہ کچاسی ہزار کا ہزار ہے یہ و اللہ چاسی ہزار کے لے 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 ہیں یہ اس کا ساٹھ مانگا تھا اس کا مجھلا کہ ساٹھ مانگا تھا اور یہ اگر کسی میں لینے ہو یہ چیک کر لیں یہ بڑے بکرے ایس نوے ہزار دمانڈ ہے کمی پیشی ہو جائے گی یہ بچہ دیکھ کریں چوک آزم چوک آزم سے آیا مالک چوک آزم سے لیا ہے یہ چیک کرنے یہ چھترے بننے والے بڑے لے لیں آپ ان جانوروں میں آپ آگے انویس کرو ان کو کوئی آر ان میں سے کوئی جانور ہمیں دے دیں تو اگر آپ صدا آپ کا بنتا ہے بچہ بھی آپ نے چالی پنتالی زار کر لینا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا اتنے کا بن جاتا چالی پچار زار اور یہ جانور ہوتے ہیں یہ بڑے جانور ہوتے ہیں یہ چیک کریں یہ بکرے دیکھیں دیسی بیٹل بکرے ہیں یہ شاپور کانجنا منڈی آپ نے جب آنا ہے تو آ کے دیکھیں یہاں پہ آپ کو بکرے بھی اچھے مل جائیں گے یہ پیسے مانگ رہے ہیں زیادہ لیکن یہ ہے کہ آپ آ کے ریڈ کریں خدا آپ کا ہونا ہو جائے گا بات کی بات ہے چیز آپ دیکھیں یہ تکری پر آپ کا ستر ستر تک جب بکرا بنے گا آپ کا جب آپ ان کو ریڈ لگا ہوگی نا ساڑھ پینسر ان کو پسا مجھ آجے گی بندہ لینے والا ہے پیسے ڈبل 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 مانگنے ہوتے ہیں انہوں نے اگر پہلے کام پیسے مانگیں تو پھر ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ کسٹمر نے بھی بڑے پیسے کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے برحال جی یہ لے لیں اور ایک گندے مندے لے لیں ساپ سورے لے لینے کا فیدہ کوئی نہیں ہے یہ بھائی منڈی بڑا نے گندھم ڈال دیا ہے کارٹو مال بھی مکس کر دیا ہے راکھو جنروں میں تو حالانکہ کارٹو مال باہر پٹی میں بھکتا تھا وہ پٹی مالا کوئی سین نہیں ہے لوگ اندر لے آتے ہیں کیونکہ اندر کسٹمر زیادہ ہوتا ہیں آپ کے دیسی چھترے بھی آپ کو ملتے ہیں تول کی جنور آپ نے کبھی نہیں لینا بعد میشہ میری یاد دکھنی ہے جنور تول کے لینا کوئی آپ کو چار سر بے کلو بھی کیوں نہ دے یہ یہ مندرے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو مندروں کا ریڈ لے کے دیتے ہیں یہ چیک کریں بڑے مدرے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں لیکن کاندشان دمانٹی میں کافی ڈالا ہوگا ہے اور اسوان بھے کیا ہے ٹھیک ہو مال کی طرف اسوان بھے ککا بچہ کیے دو دا آدھا چاہتا ہے یہ چیک کریں بھائی کتنے پیسے اسوان بھائی سیونٹی فائی ڈمانڈ ہے یہ چیک کریں نکوڑا شکوڑا دیکھیں لمبائی دیکھنے دانتوں میں دو دا آدھا ہے وہ آگے والا بلہ کتنے گئے یہ مونہ والیلہ جی 65 ڈا رہا ہے چیک کریں وہ لاکھے نشانوں میں 45000 ڈا ریا کو تینچہ جانبوں کا ریڈ لے کے دیا اسوان بھے نمبر دو دو تین سو تائیس چار سو چالیس چھتیسو یہ اسوان بھائی کا نمبر اگر کسی بھائی نے مندرے لینے ہو بڑے مندرے لینے ہو تو آپ بھی در آگے وزٹ کر سکتے ہو ساٹر آر کے دوار کے بلکس ہاتھ ہی ہیں یہ بچے ہیں ہی دو دار بائیس پہ بھی لگ جائیں گے یہ والے اور یہ آپ کا بن جگا کوئی پچیس ٹھائیس پچیس ٹھائیس تیسی سرین میں بنیں گے آپ کے پیسے مانگتے ہیں بہت ہے لیکن سودہ آپ نے خود کرنا ہے یہ چیک کرو یہ مندرے دیکھیں ہی چچا ریاض کے مندرے اور چچا ریاض آگے پیچھے ہوگا ہے یہ چیک کرو یہ اس کا سودہ اور بچہ چیک کریں صورت ٹانگ کا مجھے تھوڑا سا اشو لگ رہا ہے بہرحال ہم کو ان سے لے رہے ہیں ہم تو دکھا رہے ہیں آپ کو بھئی بچہ لمبائی شنبائی ہوکے پھر نشان لیکن جنرم لینے سے پہلے ٹانگی شانگے دیکھ کے پھر سودہ کریں سودہ کرنے کے بعد بھئی آپ کو چچا کتے میں سیس کی چچا ریاض کنے پیسے دے 65000 اور یہ سودہ ہو رہا ہے اس کا دیکھتے ہیں وہاں پوچھیں چچے سے کتنے کا بکہ ہے یہ بھئی پیسے دے رہے ہیں ان کو بہرحال جی یہ چیک کریں یہ بھی سارے مندرے سیونٹی فائی ڈمانے دانتوں میں کیا ہے شیرہ جی اور چتہ زار پر مانگ رہے ہیں لمبائی شنبائی آپ دیکھ لیں ڈانگیں شانگیں دیکھیں چتہ زار مانگ رہے ہیں لیکن کمی پیشی ہو جائے جب آپ لینے آگے تو آپ جب ریڈ لگائیں گے تو سمجھ آجے گی ان کو یہ ملا کتنے کا اس کا سترزہ آ رہا ہے اس کا پیترزہ آ رہا ہے نکوڑا شکوڑا دیکھیں آپ شاہپور کائرہ منڈی ہیں جس جون سب جنور آپ کو پسند ہے ادھر آ کے اپنی سمجھ سے ریڈ لگائیں آپ کو اگر آپ کو ہوگا نا مجھے پچیس چیز کا جنور چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا کوالٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا سارا یہ نورمل نورمل مندریں ہیں دیسی مندر جیسے کہتے ہیں یہاں فیدر آبادی مندر یہ بھائیوں نے لینے بکرے دو اور یہ بکری ہیں پٹھیں اندر چلتے ہیں آپ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بچے ہیں دوزار تائیس پہ لگ جائیں گے بھائی کس طرح پوٹھا مانگ رہا ہے پینتی پینتیزار مانگ رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا کتنے کا بچہ دوسرا دوسرا یہ سوLAN ہزار پہ اور یہ ساتھ ساتھ ٹھک یہ 35 رات ڈمارڈ کرے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ وہ تھائیس تائیس تک بنجھے گا بنجھے گا تھائیس تائیس تک بنجھے گا یہ بوتے ہیں یہ نورمل جانور ہے آپ کا بیس بائیس پیس رینج بہلے جانور ہے بس بائی نے ایسی 35 رات باتا دیا یہ مندریں آپ چیک کریں یہ بھی شاپر گائناپنڈی میں کھڑے ہیں یہ اس میں نورمل کوالٹی کے بھی اچھے کوالٹی کی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کوالٹی کے ساتھ سے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا بائیس پچیس بائیس پچیس تیس کی سرین میں اندرے آگا ہے یہ بڑے چھوٹے سارے مکسی ہیں یہ لالدین کا محال ہے اور لالدین کی جنور چیک کرو سارے اگر کسی بہن لینا ہو تو یا کوئی تیس بہتیس کے ساتھ سے پکھا بھی مل جائے گا ایسی بہت دیکھوں کہ وہ چالی سے چاری سے چاری سے چارے مانگ رہے ہیں اس وقت تیری شہبور کھائیس اگر کسی بہین کوئی جنور لےنا یہاں سے آگے یہوں گا بچہ کتنے گئے لیکن یہ لاکھیں نشانوں میں ہے اس کی ڈمانڈ ساٹھ ڈا رہا ہے یہاں سے آپ کو نورمل کوالٹی کے جنور مل جائے گا ہے کوئی بھائی نے تیس پچیز ہر کبھی جنور لینا تو جنور آپ کو مل جائے گا لیکن میں سے نہیں ہے ان میں سے آپ کو مل جائے گا چھبی سزار پوٹھا ہے جنور جو دیکھ رہے ہیں چھبی سزار پوٹھے کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے کسی بہن لینا ہے وہ تو چھبی سزار اگر کوئی بھائی لینا چاہیے تو کوالٹی کے ساتھ سے پیسے ہیں اب جس طرح کوالٹی ہوگی اس طرح کے پیسے ہوں گی چھبی سزار پوٹھے کا ایک پندرہ دن کا بچہ بھی ہوتا ہے اور چھبی سزار پوٹھے کا ساتھ آٹھ مینے کا جنور بھی ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی کے ساتھ سے ٹھیک ہے جن کوڑش کوڑے دیکھ ہے اور یہ جائکو آبادی شطرہ کھڑا ہے اس کا پنتالیس سزار پوٹھے مانگ رہے ہیں مونہ یہ دیکھیں یہ چونک آزم کا مال چونک آدم کیوں چھترے ہوتے ہیں وہ کجلے ہی ہوتے ہیں میں آپ کو بار بار چونک آدم کا اس لئے کہتا ہوں کہ چونک آدم کی منڈی میں صرف چھتروں کی منڈی ہے وہ اور یہ سے قریب بکرے ہوتے ہیں اور جتنا بھی باری لوہر سے لوہر میں چھترے کجلے بیجتا ہے وہ چونک آدم کی منڈی کرتا ہے ان منڈیوں سے اور بلوحال اور خوشاب والے بندے بھی چونک آدم سے مال خرید کے لاکھیں بیچتے ہیں میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ جانور کجلے جو لینے نا میں بچے نہ لیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آپ چھے مینے پال کے بھی اتنا نہیں کر سکتے جتنا آپ کو ایک دم اتنے کام مل جانا یہ دیکھیں دیسی جائکو آبادی بچے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ چیک کرو بھئی یہ سارا مال ہے یہ جائکو آبادی چھترے ہیں ان کی ایوریج ریٹا آپ کو بھائی مل جاتا ہے بائیس پچیس بائیس پچیس آپ کو مل جائیں گے لو آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ سینہ پر اندر بڑا کیچر ہے میں کل جو آپ کو ویڈیو بنائی تھی کل تو بہت زیادہ گان تھا لیکن آج چلو یہ ہے کہ کچھ چلنے کے کابل تھوڑا بہت ہوگا ہے بہر حال جی آگے یہاں پر مال ویسے بھی نہیں آیا ہوا یہ جی اب یہ باہر لاکھے پھیری والے کر کے بیچیں گے لیکن کا بکہ ہے اندر مکھی چینوں کا کام کرتے ہیں یہ سارا سال مکھی چینیں بیجھتے ہیں اب یہ جانباشر نے لا دی ہیں انہوں نے جو جانور رکھ جاتا نا پھر اس کو ایسے کر کے بیچنا پڑتا ہے آگے دیکھیں اندر اندر کاندر کتنا ڈالا منڈی کے اندر پھول ہے ابھی کاندر تو مجھے تھوڑا تھا کام تھا اس لیے میں اندر آئے ہوں ایسا میں نے اندر نہیں آنا تھا میں نے کہا چلو سات سے آپ کو دکھاتا رہے تو یہ پکے بارے ہیں یہاں سے آپ جانور آپ دیکھو آکے ادھر سے لوگوں جیسے بھی آپ نے لینا ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا جانور مل جائے گا یہ منڈی کے اندر والی صورتحال ہے اس میں جانور تو آپ کو کام نظر آ رہے ہیں لیکن نا دھوندیں پیچھے بڑی پڑی ہیں سردیا آج دھوپی چین پر لگی ہے یہ یہ مال ہے تو لکے دیتے ہیں پڑے والے سردیا کی بکری دین کے پاس اگر کسی بہن لینے ہوئے دیکھیں یہاں پہ کٹو مال ہے کٹو مال میں بڑی بیچ چیز مل جاتی ہے رمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کٹو مال میں آگے دیکھا کریں لیکن یہ ہے کہ اس کو لینے سے پہلے اچھی طرح دیکھیں مسئلہ مسائل نہ اور اپنے مال میں ڈالنے سے دس پندرہ دن پہلے اس کو کہیں اور رکھیں تاکہ آپ کے دوسری جانور بھی انفیکٹ نہیں ہوں گے یہ بالی شاہ کا ڈیرہ بالی شاہ کے پاس بھی دیشی جانور اور بیتل بکری ہیں ہوتل بکری ہیں بھی ہوتی ہیں پر پیسے بہت زیادہ ہیں بھائی یہ جی سارا کٹو مال ہے یہ چیک کر لو آپ سارا آپ کے سامنے باقی جی آگے میں ویڈیو نہیں بنہا سکتا اندر والی سائیڈ ہو کہ بہتا کچھڑ ہو گیا واپس جا رہا ہوں یہاں سے بہت سے کام تھا باقی جی ہو کے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں